علی بلوگ کا پوزیشن کب آ رہا ہے علی بلوگ کا پوزیشن جو ہے وہ پندرہ دسمبر کو آ رہا ہے یہ افیشل زرائے سے سوسائٹی کے اندر سے میں نے کنفرم کی ہے اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل میں نے بھی شبان جشتی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں القبیر ٹاؤن کے اندر پروپیٹی کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کرتا رہتا ہوں اور پلوٹس کے حوالے سے آپ لوگ کی جو کیوریز ہوتی ہیں جو قویشنز ہوتے ہیں اس کے متعلق آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں تو آج بھی اسی مقصد سے میں موجود ہوں القبیر ٹاؤن فیز ٹو کے اندر لوکیشن اس کی آپ جانتے ہوں گے ہر بندہ واقف ہے لہور کے اندر رائیوینڈوٹ لیک شیٹی کے بالکل اپوزیٹ اس کا گیٹ ہے اور یہ سوسائٹی کافی حد تک ڈیویلپ ہے تقریباً یہ ایٹی پرسنٹ جو ہے اس کے جو بلوگز ہیں وہ ڈیویلپ ہو چکے ہوئے ہیں میں اس وقت جہاں پہ موجود ہوں یہ ای بلوگ کا ایریا ہے اور ای بلوگ کی وہ والی سائٹ ہے جس پہ اکثر آپ کو وزیٹ تو کروایا لیکن لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آتی اور پوزیشن کے بارے میں لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ یہاں پہ ای بلوگ میں بھی کمپلیٹ پوزیشن نہیں آیا یہاں بھی ای بلوگ میں روڈز کارپٹ نہیں ہوئی تو اس حوالے سے اس ویلوگ کے اندر آپ کو تفصیلاً جو ہے ایک انفرمیشن مل جائے گی تو مزید آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھے گا یہ دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت میں جہاں پہ موجود ہوں وہ مین روڈ ہے جہاں پہ وہ گڑی گزر رہی ہے وہ ای بلوگ کی روڈ ہے جو ای سینٹرل کمرشل ہے جہاں پہ اور یہ جو بیلڈنگ بنی ہوئی ہے یہ پونے تین مرلے کا کمرشل ہے ای بلوگ کا سیونٹی تھری اس کا نمبر ہے اس کی بیک سائیڈ پہ پانچ مرلے کا جو گھر بنا ہوا ہے یہ پانچ مرلے کی پٹی آ جاتی ہے اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی روڈ ریسنٹلی کارپٹ ہوئی ہے یہ روڈ آ جاتی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پہ یہ روڈ بھی ریسنٹلی کارپٹ ہوئی ہے اور یہ آ جاتی ہے تین مرلے کی پٹی یعنی کہ یہ تین مرلے والے پلوٹس ہیں یہاں پہ اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو تھوڑا سا اس سائیڈ پہ دکھاؤں تو یہ پھر پانچ مرلے کی پٹی آ جاتی ہے یہاں پہ پانچ مرلہ کے پلوٹس ہیں اور یہاں پہ جو ریسنٹلی روڈ کارپٹنگ کی اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو دیتا چلوں تو یہ دیکھیں یہ روڈ پہلے کارپٹ نہیں تھی یہ روڈ ابھی انہوں نے کارپٹ کی ہے اسی طریقے سے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی انقریب یہ کارپٹ ہو جائے گی اس پہ بھی لک ڈالی ہوئی ہے اور لک کا کام یہاں پہ بھی ہو گیا ہوئا ہے اب آگئی بات اس سائیڈ کے ارئے کی یہ آگئی یہ یہاں پہ ایک چھوٹی سی پارک ہے میپ کے مطابق نئے میپ کے مطابق یہاں پہ پارک ہوگی اور اس کے ساتھ آٹھ سو والے پلوٹس یہاں پہ آ رہے ہیں ایٹھ ہنڈرڈ والی جو نمبرنگ ہے وہ اس ایریے کے اندر آ رہی ہے جبکہ یہ ایریہ فیل حال ابھی اس پہ کوئی ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی ویسے تو لینڈ آپ کے سامنے ہے لیکن اس وقت اس پہ ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی اب کیا وجہ ہے کیوں نہیں ہوئی اس کے بارے میں میں کہہ کچھ نہیں سکتا دوسری سائیڈ پہ اگر دیکھیں تو یہ آ جاتا ہے ای بلوک کا یہ پانچ مرلے والا ایری آ گیا یہ پانچ مرلہ فرنٹ اور بیک اس کا دونوں سائیڈ پہ پانچ مرلہ ہے اور اس سائیڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ تین مرلہ ہے یہ جو پلوٹ ہے کارنر والا یہ پانچ سو چوبیس نمبر پلوٹ ہے یہ پانچ سو چوبیس نمبر ہے یہ پانچ سو پچیس نمبر پلوٹ ہے اسی طریقے سے دوسری سائیڈ پہ جس طرح یہ فرنٹ کا پلوٹ ہے اس کی بیک سائیڈ پہ پانچ سو چوبیس نمبر پلوٹ ہے میپ کے مطابق پانچ سو چوبیس نمبر پلوٹ ہے جو نیا میپ ابھی ریوائز ہو کے ریسنٹلی جو میپ آیا ہے اس میپ کے مطابق اگر میں آپ کو دکھاؤں بتاؤں تو یہ جو پانسو چھبیس نمبر پلوٹ آئے گا جیسے جیدر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سڑک بنی ہوئی ہے پانسو چھبیس کا جو فرنٹ ہے وہ اس سائیڈ پہ آئے گا اسی طریقے سے دیکھیں یہاں پہ پانسو چھبیس نمبر کا جو فرنٹ ہے یہ گیٹ کی طرف آئے گا جہاں پہ فیل وقت ابھی راستہ نہیں ہے پانسو چھبیس اس کے ساتھ پانسو چھبیس اے اور پانسو چھبیس بی نئے میپ کے مطابق یہ وہ والی لائن ہے اور اس کے بعد پھر آ جاتی ہے وہ پیچھے جہاں پہ ڈپیس لگی ہوئی ہے وہاں پہ لے کے چلتا ہوں آپ کو میں تھوڑا سا آگے آگے ہوں پہلے میں اس سائیڈ پہ کھڑا ہوا تھا اور یہ روڈ یہ اگر آپ دیکھیں یہ جو گھر بنا ہوئی ہے میرے ایک دوست ہے یاسر صاحب ان کا گھر ہے چار سو ساٹھ نمبر ہے اس کا اور اس کے سامنے یہ تین مرلہ کی لائن ہے یہ تین مرلے والی پٹی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ بھی تین مرلے والی پٹی ہے یہ تین مرلہ آ جاتا ہے آپ کا تقریباً چھے سو ساٹھ نمبر ہے غالباً اور اس کے ساتھ چھے سو چھبیس نمبر ہے غالباً نقشے کے مطابق اور اس کے آگے آ جاتی ہے وہ بھی چھے سو چھے سو والی نمبریں گے اور دوسری سائیڈ پہ اس کے ساتھ سو والی نمبرنگ ہے اب یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساتھ سو ستر پی ساتھ سو ستر ایم کیا ہو اس طرح کر کے یہاں پہ نمبرنگ دی گئی ہے ابلیگ کے ساتھ یہ والے پلوٹس ہیں ان پلوٹس کا جو فرنٹ ہے وہ بھی زیادہ ہوگا کیونکہ یہ دیمینشن اگر آپ دیکھیں تو اس کی لمبائی اتنی زیادہ نہیں ہے اس کا فرنٹ زیادہ ہوگا ان پلوٹس کا اور لمبائی ان کی کام ہوگی یہ بڑے اچھے فرنٹ کے پلوٹس ہیں دوسری سائیڈ پہ یہ وہی آگی جو میں نے آپ کو بتایا چھے سو والی پٹی ہے اور اس سے آگے ساتھ سو والی پٹی ہے اس سے آگے اگر دیکھیں تو یہ جو باؤنڈری لگی ہوئی ہے باؤنڈری کے دوسری سائیڈ پہ بھی ابھی تک ساتھ سو والے کچھ پلوٹس یہاں دیوار سے لے کے وہاں تک جہاں دیوار کے اندر اندر جو پلوٹس آ رہے ہیں چند پلوٹس ابھی تک موقع پر نہیں ہیں ٹھیک ہے اور اس سے آگے جو میپ کے مطابق ہے وہ ڈی پیز لگی ہوئی ہیں روڈ کارپیٹ ہو چکی ہوئی ہے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ پوزیشن اگر آپ اپلائے کریں تو آپ کو پوزیشن مل جائے گا اپنے پلوٹ کا یقیناً سمجھ آگئی ہوگی یقیناً پتا چل گیا ہوگا کہ کون سے پلوٹس ای بلوک کے اندر ابھی تک آف گراؤنڈ ہیں یقین پلوٹس ابھی تک پوزیشن کلیر نہیں ہے اور باقی جو پلوٹس کلیر ہیں میں نے آپ کو نمبر وائز میپ کے مطابق جو نیا بھی میپ آیا اس کے مطابق میں نے آپ کو سمجھا دی ہے اس کے مطابق میں نے آپ کو بتا دی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ سارا ایریا کلیر ہو گیا ہوئا ہے یہاں پہ گھر بھی بن چکے ہوئے ہیں اور باقی سارے معاملات بھی یہاں پہ کلیر ہیں تو دوستو یہ تھی ای بلوک کی اپ ڈیٹ اسی کے ساتھ ساتھ علی بلوک کے حوالے سے دوست پوچھتے رہتے ہیں اور علی بلوک کے حوالے سے کویسٹننگ بھی ہوتی ہے کالز بھی آتی ہیں علی بلوک کا پوزیشن کب آ رہا ہے علی بلوک کا پوزیشن جو ہے وہ پندرہ دسمبر کو آ رہا ہے یہ افیشل ذرائع سے سوسائٹی کے اندر سے میں نے کنفرم کیا ہے اب اگر وہ اس ڈیٹ کو آگے لے جاتے ہیں تو میں کہہ کچھ نہیں سکتا لیکن فیل حال سوسائٹی کے پوزیشن ڈیپارٹمنٹ سے جو میں نے کنفرم کیا تو انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ پندرہ دسمبر دو ہزار تئیس کو علی بلوک کا جو پوزیشن ہے وہ مل جائے گا اوف گراؤنڈ اور اون گراؤنڈ ایریا دونوں کا اون گراؤنڈ ہے اس کا پوزیشن اسی جگہ پہ آئے گا جو آپ دیکھ رہے ہیں میپ کے اوپر جو ایریا اوف گراؤنڈ ہے میپ ریوائز بھی ہو سکتا ہے اس میں تھوڑی سی چینجنگ ہو سکتی ہیں تو وہ آپ کو شفٹ کر کے اون گراؤنڈ ایریا کے اندر پوزیشن والے ایریا کے اندر آپ کو پلوٹس دے دیا جائے گا پندرہ دسمبر تک آپ لاشٹ ویٹ کریں انشاءاللہ آپ کو پوزیشن مل جائے گا اچھا آج مجھے کال آئی ایک میڈم کی انہوں نے مجھ سے کہا کہ کسی نے ان سے کہا ہے کہ پوزیشن جو ہے علی بلوک کا وہ دو سے تین سال تک ابھی نہیں آئے گا اوف گراؤنڈ ایریا کا ایسا نہیں ہے یہ سرہ سر مارکیڈ کے اندر نیگٹیوٹی پھلائی جا رہی ہے جو بھی لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے بلکہ پندرہ دن کا جو میں نے آپ کو ٹائم بتایا ہے یہ دو ہزار تئیس کے اندر اندر آپ کو پوزیشن ملے گا علی بلوک کے اوف گراؤنڈ ایریا کا بھی اور اون گراؤنڈ ایریا کا بھی تو پندرہ دسمبر تک فیل حال آپ انتظار کریں تو آپ کو علی بلوک کے حوالے سے پروپر جو ہے وہ اپ ڈیٹ مل جائے گی اس چینل پر مزید انفورمیشن کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں فیس بک کے پیج کیو پر بھی مجھے لائک اور فولو لازمی کیجے گا اپنا خیال رکھئے گا اگر آپ نے بھی تک یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ڈو سبسکرائب اور خرید و فروخت کے لیے بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ پلوٹ بیچنا چاہ رہے ہیں یا پلوٹ لینا چاہ رہے ہیں کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے پاس آ سکتے ہیں تمام تر آپ کو جو فیسیلیٹیز ہیں سرویسیز ہیں وہ بہتر انداز میں دی جائیں گی تینکیو سو مچ اللہ حافظ